اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندھے مخلق دوستو اتر پردیش کی سرکار جس طریقے سے مسلم نام کو ٹارگٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ چہرہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جہاں مسلم نیتاؤں کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا ہے یوکی سرکار دورہ اور یہ سلسلہ شروع ہوا مختار انساری سے لے کر کے مختار انساری کے پریوار کو تمام چیزوں میں فتانے کی کوشش کی جاتی رہی تو وہی دوسرا نام سامنے آتا ہے آزم خان کا جہاں آزم خان کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اپنایا جیل کی سلاکوں کے پیچھے تک انہیں ڈھوسا گیا اور ان کے پریوار والوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ یوکی سرکار کا رہا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں اور اسی تصویر میں ایک اور نام سامنے آتا ہے ناہید حسن کا ناہید حسن کو کس طریقے سے جھوٹے کیسز میں فسا کر کے گینگسٹر مقدمے لادے گئے اور اس کے بعد کئی سال تک جھیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ان کے پریوار کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اپنایا ہے وہ بھی تصویریں تمام لوگوں کے سامنے ہیں اور اسی فہرست میں ایک اور نام چوڑ لیجئے یوسف ملک کا سماج وادی پارٹی کے گتاور مسلم نیتا یوسف ملک کو بھی اسی طریقے سے جھوٹے مقدموں میں فسا کر کے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا گیا اور جب سپریم کورٹ میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا یوسف ملک دورا تو یوگی سرکار کو بری طریقے سے جلالت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ صاف طور پر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پوری طریقے سے سمویدھان کا مذاق بنا دیا ہے اور جب یوسف ملک کی گرفتاری ہوئی تو یہی میڈیا بڑا چڑھا کر کے دکھا رہا تھا کہ دیکھئے گینگسٹر مسلم نیتا اور جب سپریم کورٹ سے انہیں رہا کرنے کا عدیش دیا گیا تو ایک چھوٹی سے کولم میں خبر کو چھاپ کر کے ختم کر دیا گیا ہے کس طریقے سے یوگی سرکار کو سپریم کورٹ وارا فٹکار لگائی گئی ہے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے سماجوادی پارٹی نیتا کے خلاف ریونیو ماملے میں این ایس اے کے تحت کاربائی کیے جانے کو خارج کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر یوگی سرکار کی بات کو لے کر کھچائی کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے ماملے میں ادھیکار چھیتر کا گلت استعمال کیا ہے اور ویوگی کا استعمال بلکل نہیں کیا گیا ہے یوپی کے سپا نیتا یوسف ملک کے خلاف ان ایس اے لگایا گیا تھا اور یوپی میں اسی کے تحت کاربائی ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے جسٹس ایس کے کول کی اگوائی والی بینچ نے کہا کہ یہ آشاری جنک ہے کہ مراد آباد میں یاچکا کی ریوینیو بھکایا تھے اور اس ماملے پر آپ نے ان کے اوپر ان ایس اے لگایا ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کس طریقے سے سمبیدھان کا مزاق بنا رہی ہیں پچھلے سال اپریل میں ان ایس اے لگایا گیا سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران آشاری ویقت کیا اور کہا کہ اس ماملے میں ان ایس اے سپریم کورٹ نے راجے سرکار کے وکیل سے کہا کہ یہی کارن ہے کہ آروپ لگائے جاتے ہیں پر کورٹ میں سموت کے ادھار پر آپ پیش نہیں کر پاتے اس ماملے میں راج نیتی سے پریریت ہو کر کاربائی ہو رہی ہیں جو کہ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ماملے میں غلط طریقے سے جھو ڈریکشن کا استعمال ہوا ہے اور ویبیک کا استعمال یوگی سرکار کی طرف سے نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم این ایس اے کاربائی کو خارج کرتے ہیں اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یاچکہ کرتا کو ترانت چھوڑا جائے جہاں سپریم کورٹ میں یاچکہ کی اور سے وسیم کادری پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ راجے دوارا یاچکہ کرتا کی پرسنل لیبرٹی کو ختم کر دیا گیا ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ کانونی پرکریہ کا غلط استعمال کر پرسنل لیبرٹی لیا گیا ہے انہیں پچھلے سال مرادہ بعد میں دو ماملے میں غلط طریقے سے فسایا گیا ہے جہاں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سپا نیتا یوسف ملک تین سو چوہتر دن بعد بدھوار کی دیر رات رامپور کی جل سے رہا ہو گئے اور سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد رامپور کی کورٹ سے ان کی رہائی کا پروانہ جلا کارگار میں بھیجا گیا تھا جہاں کل رات رہا ہونے کے بعد یوسف ملک کا سمرتکھوں نے زبردست طریقے سے ستواقت بھی کیا جہاں رہا ہونے کے بعد یوسف ملک آزم خان سے ملنے ان کے گھر گئے مراد آباد دیواسی سپا نیتا یوسف ملک کے خلاف ایک دسمبر 2019 کو رامپور کے عظیم نگر تھانے میں علیہ گنج کے کسان پر جان لیوہ حملہ کرنے دھمکی دینے اور پندک بنانے کے آروپ میں ریپورٹ درج کرائی گئی تھی جہاں یوسف ملک کو سپا نیتا آزم خان کا قریبی مان کر کے ان کے اوپر یہ کاربائی کی گئی ان کے خلاف مراد آباد میں ہاؤس ٹیکس وصول لے گئے ادھکاریوں کو دھمکانے کے آروپ میں مقدمہ درج ہوا اور یہاں تک کی 26 مارچ 2022 کو مراد آباد کے سویل لائنز تھانے اپر نگر آیوک نے ان کے خلاف ریپورٹ بھی درج کرائی تھی جہاں پولیس یوسف ملک کے خلاف گینگسٹر ایک کے تحت بھی کاربائی کی گئی تھی اور ان کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا تھا جہاں مراد آباد پولیس نے یوسف ملک پر تقریباً 25 ہزار کا انام بھی گوشت تک کر ڈالا تھا اس کے بعد ان کے خلاف راسو کا بھی لگایا گیا تھا مراد آباد میں مقدمہ درج ہونے کے بعد یوسف ملک نے چار اپریل 2022 کو رامپور کی سی جی ایم کورٹ نے عجیم نگر تھانے میں درج مقدمے میں سرنڈر کر دیا تھا اس کے بعد یوسف ملک نے اپنے ادھی وقتہ ناصر سلطان کے ماتھیم سے جمانت کی عرجی داخل کی تھی جس پر ادھی وقتہ ناصر سلطان نے خاص طور پر بتایا کہ اپریل 2022 میں یوسف ملک کی جمانت سیشن کورٹ سے منظوری ہو گئی تھی لیکن ان کی رہائی نہیں ہو پائی کیونکہ وہ جلدی باہر نہ آئے اس کے چلتے پولیس پرشاستن نے ان کے اوپر راسو کا کی کاربائی کی تھی اور اسی راسو کا کی کاربائی کو لے کر کے سپریم کورٹ کا دربازہ کھٹ کھٹایا گیا تھا جس پر سنوائی کہ سپریم کورٹ نے راجے سرگار کی اور سے کی گئی راسو کا کی کاربائی کو لے کر کے سوال کیے اور اسے پوری طریقے سے رد کر دیا یوسف پلی کو تتکال ریا کرنے کے آدیش بھی دیئے کوٹ نے اس کو لے کر کلک ٹپنی بھی کی اور یوگی سرکار کو جم کر کے فٹکار بھی لگائی اور یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کار کس طریقے سے یوگی سرکار اور پرشاستن مسلم نام دیکھ کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کا شکار مسلم نیتاؤں کو بھی بنایا جا رہا ہے پر یوسف ملک کے کیس نے یہ صاف طور پر دکھا دیا کہ جاہے کتنے بھی آپ فرضی مقدمیں مسلم نیتاؤں کے اوپر ڈال کر کے انہیں جین کی سلاکوں کے پیچھے ڈالیں پر لوگوں کو ابھی بھی سمبیدھان میں بھروسہ ہے اور اسی سمبیدھان کے آدھار پر دیش شلے گا آپ کی تانہ شاہی حکومت کے خلاف ہر بار سمبیدھان کے تحت آپ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کر آتے رہوں گا ڈیجی ازازت شکریہ